بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ڈی سی پارٹو بی کام پارٹو کا جو سبجیکٹ ہے بزنس ٹکسیشن سٹوڈنٹ اس سبجیکٹ کو مشکل سمجھتے ہیں حالانکہ اس پیپر میں تھوڑی سی محنت کر کے اور پلان کر کے اس میں بھی ایٹی تک مارکس حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کی جو رکومینڈڈ بکس ہیں اس کے دو پارٹس ہیں ایک انکم ٹیکس اور ایک سیلز ٹیکس تو دونوں میں سے ایک ایک نمیریکل سوال آتا ہے جو انکم ٹیکس ہے اس کا جو نمیریکل کوئیکچن وہ لازمی ہے اور جو سیل ٹیکس کا ہے نمیریکل کوئیکچن وہ آپشنل ہے اس میں یعنی پانچ سوال کرنے ہوتے ہیں آٹھ میں سے پانچ سوال تو پوری بک سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے جس سے ہم تھوڑا ٹائم لگا کے تھوڑی تیاری کر کے پاس ہو جائیں یا اچھے نمبر حاصل کر لیں تو اس لیکچر میں ہم اس سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے یہ ہم نے جو نوٹس بنائی ہیں یہ جو نوٹس ہیں یہ نمیریکل کوئیکچن جو ہے اس کو سال کرنے میں ہیلپ فول ہوں گے تو ان نوٹس کے شروع میں سب سے پہلے ہم نے یہ ایک پیج جو ہے وہ مختص کیا ہے ابجیکٹیو سیٹنگ یعنی سب سے پہلے جو بھی سکسیسفل سٹوڈنٹس ہیں یا بہت اچھے مارکس حاصل کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا ابجیکٹیو تیار کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ابجیکٹیو کیا ہے اس سبجیکٹ کے والے سے تو انکم ٹیکس جو نمیریکل کوئیکچن ہے یہ کمپلسری ہے ٹونٹی مارکس کا ہے سیل ٹیکس کا جو نمیریکل کوئیکچن ہے وہ بھی ٹونٹی مارکس کا ہے یعنی ٹوٹل مارکس بن جائیں گے فورٹی اب اس سبجیکٹ میں پاسنگ پرسنٹیج کیا ہے وہ فورٹی ہے اور اگر آپ دونوں نمیریکل سوال بلکل ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے فورٹی آؤٹ آف فورٹی آ سکتے ہیں مارکس کین بھی اپٹین انٹو نمیریکل کوئیکچن فورٹی یعنی کوئی گلطی نہ ہو اور اگر آپ اس کو پروپر وے میں کرتے ہیں تو یہ فورٹی میں سے فورٹی بھی آ سکتے ہیں آگے ہیں کہ پیچھے بچ گئے آپ کے سکس کوئیکچنز یعنی یہ آٹھ سوال ہیں آٹھ میں سے دو تو یہ ہو گئے پیچھے چھ سوال بچے تو ان چھ سوالوں میں آپ نے کیا کرنا ہے تین سوال کرنے ہیں تو یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ دیفینیشنز کا چپٹر کر لیں اچھی طرح سے اور ایک انکم ٹیکس اتھارٹیز کا تو دو سوال تو ان دونوں چپٹر میں سے آ جائیں گے اور ایک سوال جو ہے آپ جب نیمریکل کوئیکچن کی تیاری کریں گے انکم ٹیکس کی تو اس میں سے کئی چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی جیسے پرویڈنٹ فنڈ ہے وہ آپ کا کلیر ہو جائے گا ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے میڈیکل الاؤنس ہے ان میں سے بھی پانچ پائن نمبر کے سوال ایک آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ صرف دو یا تین چپٹر کر کے یعنی یہ نمیریکل کوئیکچن ضرور کریں اور یہ کریں اچھا نمیریکل کوئیکچن جو ہیں وہ تین ہیں اور ان کے جو مارکس ہیں وہ سکسٹی ہیں سکسٹی مارکس کے تین سوال ہیں اب سکسٹی میں سے آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے فورٹی مارکس کا یعنی فورٹی کو اگر آپ تھری پر ڈیوائیڈ کریں تو تھرٹین پوائنٹ سمتنگ جواب آتا ہے یعنی اگر آپ دو سوالوں میں تھرٹین تھرٹین اور ایک سوال میں آپ فورٹین لے لیں تو آپ کے جو ہیں فورٹی مارکس بن جائیں گے اور ادھر سے آپ اگر فورٹی لے لیں تو ایٹی مارکس لینا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یعنی بیس میں سے تیرہ نمبر لینا یہ اچیویبل ہے یعنی ناممکن تو نہیں لیکن تھوڑا سا مشکل ہے اور آپ ذرا سے منت کر کے اچھا ایک پریزنٹیشن دے کے ٹونٹی میں سے تھرٹین مارکس لے سکتے ہیں فورٹین بھی آ سکتے ہیں یعنی سکسٹین تک تو جا سکتے ہیں ٹونٹی میں سے سکسٹین مارکس تو آ سکتے ہیں لیکن تھرٹین تو ایزی لے آ جائیں گے تو یہ ہمارا اوبجیکٹیو ہے ایٹی اوور ہنڈر مارکس ابھی آپ دیکھئے کہ انکم ٹیکس پرابلمز جو ہیں وہ ٹونٹی فائیو ہیں اور سیلز ٹیکس پرابلمز جو ہیں وہ ٹونٹی فور ہیں تو یعنی یہ ٹوٹل جو ہیں یہ سوال بنتے ہیں فورٹین نائن تو اگر آپ ایک سوال بھی یہ روزانہ کرنا شروع کر دیں یا اگزیم کے قریب جا کر یعنی ابھی پریکٹس رکھیں اور ایک دفعہ جا کر ڈھلی تو آپ کو ریٹس بھی جاد ہو جائیں گے اور جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کلیر ہو جائے گے ابھی دیکھیں اس میں جو ریکومینڈڈ بکس ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں دونوں بکس جو ہیں وہ محمد محظم مغل صاحب کی بکس ہیں انگم ٹیکس اور سیل ٹیکس اور یہ جو بکس میں تو کافی لینٹھی دیا ہوئے ہیں تو نمیریکل کو ایکشن سوال کرنے کے لئے ہم نے اس میں تمام چیزوں کو سمپلی فائی کر دیا یہ ہمارے تیار کردن نوٹس ہیں اس میں یہ ہم نے بڑی سمپلی سٹی سے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے اور یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں کی ٹرمز ہیں اور ہر چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے تاکہ کچھ چیز چھوٹ نہ جائے نمیریکل کوئیکشن سے اور تمام جو ہیڈز ہیں انکم فروم سیلری پھر اسی طرح انکم فروم پروپرٹی یہ ہم نے پرویڈن فانڈ کے والے سے لکھا ہے پھر یہ گراسنگ آپ ہے اور جو جو چیزیں مشکل ہیں ان کو سمجھا ہوا ہے جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے انکم ٹیکس پیڈ بائی امپلائر اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہوگی اسی طرح گراسنگ آپ کا لکھا ہوا ہے کہ گراسنگ آپ کیسے کرتے ہیں اور کن صورتوں میں یہ ایکسپینڈیچر نارٹیڈ میزول یعنی موسٹی جو ایکسپینڈیچر آ رہے ہیں نمیریکل کوئیکشنز میں ان کو ایک جگہ پر ہی لکھ دیا گیا ہے یہ آگے ایف ٹی آر ہے فائنل ٹیکس رجیم اور یہ آپ کا اگلا ہے انکم فروم پرپرٹی کیپٹل گینز کا جو چپٹر ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ہم نے کیپٹل گینز سیکشن تھرٹی سیون میں تمام چیزوں کو ایکسپین کر کے ایک جگہ پر لکھ دیا ہے اور یہ اس کی ٹری ٹوینٹ کا ایک ٹیبل بنا دیا ہے کہ اس میں جو جو چیزیں کیپٹل گینز میں آتی ہیں ان کو ہم کیسے لکھیں گے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں یہ ریٹس دے دی ہیں ایک جگہ پر انکم فروم ادھر سورسیز ہے یہ ہم نے ڈیڈکشن کا وہ ایک ٹیبل بنا دیا ہے انکم ریڈیوسرز ٹیکس ریڈیوسرز اسی طرح ایکسپینڈیچرز ایڈمیزیبل فور ایوریجیلی لیف اس کی ایک سمری بنا دی پھر آگے چلتے ہیں یہ تھیوری کے حوالے سے ہے کہ ٹیکسیئر کیا ہوتا ہے اس کو اب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو بڑی سانی سے سمجھ بھی آ جائے گی اور اگر تھیوری کا سوال آتا ہے تو وہ بھی کبر ہو جائے گا یہ آپ کا ایگری کلچر انکم ہے بہت ہی سیمپل وے میں ہم نے اس کو سٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے کر دیا ہے اور یہ بڑا اہم چیپٹر ہے اس میں سے بھی ایک سوال آ جاتے ہیں تو اگر آپ ادھر بکس میں دیکھیں گے تو ذرا مشکل لگے گا لیکن اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو ہم نے اس کو بہت ہی سیمپل کر دیا یعنی کنسپچول اپروچ ہے آپ کو ساری کنسپٹس جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے یہ سیٹ آف آف لاؤس یہ کیری فرورڈ آف لاؤس اور اس کے بعد آگے جا کر یہ ہمارا سیلز ٹیکس کا جو پورشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ٹونٹی فور آپ کے کوئیکچنز ہیں ان میں جو جو چیز آ رہی ہے وہ ساری ایک ہی جگہ پر ہم نے یہ لکھ دیا یہ سیمپل وے میں ان کی ڈیفینیشنز ہیں اور یہ آپ کا انپوٹ ٹیکس ہے اور پیچھے جو ہے یہ آپ کا آٹپوٹ ٹیکس آ رہا اور یہ ایک جگہ پر ہم نے جو ہے انپوٹ ٹیکس اڈجسمنٹ اس نہٹ لاؤڈ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں تک جو ہے نا وہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر ہم نے لکھ دی ٹیک ہے تو یہ ہمارے تیار کردہ نوٹس ہیں انشاءاللہ ان کی مدد سے آپ کو نمیریکل کوئیکچن جو ہیں وہ حل کرنے میں بہت مدد ملے گی اسی طرح ہم اس سے نیکسٹ لیکچر میں ان نوٹس کو پہلے ایک دفعہ ڈسکس کر لیں گے آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو پیچ پھر نمیریکل سوال کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا اور تمام انمیریکل سوال جو ہیں یہ ویڈیو کے ذریعے سٹوڈنٹس کو حل کروائے جائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا تھینکیو ویری مائٹ